اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں بستے ہیں جن کی تعداد لگ بگ اسی لاکھ تک بتائی جاتی ہے یہودیوں کے اندر بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف عقائد اور خیالات رکھتے ہیں یہودیوں کے ان فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام حریدم فرقہ ہے یہ حریدی یہودیت بنیاد پرس یہودیت کی ایک بڑی شاخے جو موجودہ دور کے سیکولر رجحانات کی مکمل نفی کرتی ہے اس کی عراقین کو الٹرا ارثوڈکس کہا جاتا ہے حریدی فرقے کے افراد خود کو مصدقہ یہودیوں میں سب سے زیادہ مذہبی یہودی گردانتے ہیں ناظرین حریدی یہودیت دراصل یہودی مذہب میں آنے والی متعدد سماجی تبدیلیوں کے رد عمل کی طور پر سامنے آئی ہے جدید راسخ العقیدہ یہودیت نے جدیدیت کو قبول کرنے میں بہت وجلت دکھائی مگر حریدی یہودیوں نے جدیدیت سے کوسو دور رہتے ہوئے اپنے رواجوں کو سختی سے تھامے رکھا ہے یہ لوگ بہت زیادہ روایتی ہیں ان کی طبیعت میں ایک قسم کا یہودی تصوف پایا جاتا ہے ان کی بچیاں بھی مکمل طور پر جسم کا پردہ کرتی ہیں ناظرین حریدی لوگ اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں آباد ہیں دنیا بھر میں ان کی دادات کا تخمینہ پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان ہیں چونکہ یہ لوگ بین المذاہب شادی کے مخالف ہیں اور ان کی شرح پیدائش بھی زیادہ ہے اس لیے ان کی دادات مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ناظرین حریدی فرقے کے لوگوں نے ریاست اسرائیل کے قیام کی سختی سے مخالفت کی تھی مگر ہٹلر نے جب یہودیوں کو قتل کیا تو ان کی ایک بڑی اکثریت کا خاتمہ ہوا مگر اس سب کے بوجود ان کا ایک بڑا نام اب بھی ہے اور یہودیت ثقافت کا یہ ایک بہت بڑا نمائندہ ہے ناظرین اسرائیل کے شیر بنی براک میں حریدی فرقے کی لوگ مقیم ہیں ان کے مفتیوں نے سمارٹ فون کی حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی تھی کہ سمارٹ فون کا استعمال یہودی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے اس لیے اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے جائے اس کا استعمال نوجوانوں کو مذہب سے دور کرتا ہے ناظرین اس فرقے کے نوجوان اپنے مذہبی پیشواؤں کی اس فتوے پر بڑی سختی سی کاربند ہے مگر اس کے باوجود چند دن پہلے اسرائیل حکومت نے اس شہر میں اسمارٹ فون کی تجارت کا ایک مرکز کھول دیا حکومت کے اس اقدام کی خلاف حریدن فرقے کی افراد سڑکوں پر آئے اور سخت پرتشددت مظاہرے کیے پولیس ان کو روکنے میں ناکام ہوئی اور بھاگنے پر مجبور ہوئی بالاخر حکومت کی طرف سے یہ تجارتی مراکز بن کرنے کے وعدے پر مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کیا ناظرین اسرائیل میں فرقہ سخت طاقت کا حامل فرقہ ہے ان کی اثر و نفوز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نئی بننے والی اسرائیلی حکومت میں آٹھ وزارت حریدم فرقے کو دی جائیں گی ناظرین یہودی حریدم نے کرونا پابندیوں کی بھی سرعام دجہ اڑائی تھی وہ کرونا وائرس کو اپنے مذہب کے خلاف ایک سازش کی طور پر دیکھتے تھے مگر اس سب کے باوجود نہ تو میڈیا ان کی دقیانوسیت کا تذکرہ کرتا ہے اور نہ ہی انہیں بنیاد پرس کہا جاتا ہے کیونکہ جدید دنیا نے بنیاد پرستی دہشتگردی اور دقیانوسی کی یہ سارے الزامات مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ لوگوں کے لیے وضا کیا ہیں موسیقی